امید و ہوا اصدق السوادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ سلوات پڑھیں بلند آوازیں خداوند بزرگ و برطر کی حمد و سنہ کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام مالک کا حسان عظیم ہے جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرب بکشا اور اس جگہ پر ذکر محمد و آل محمد کرنے کا ایک موقع مل گیا میرے واجب الہترام سامینی گرامی وقت محدود ہے اور ذکر لا محدود ہے کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ آپ نے تھوڑا سا تعاون کیا تو انشاءاللہ بہت جلد مومن تو مومن رہ گیا اس مسجد اور امام بارگا کے درودیبار سے علی علی کی صدائیں ضرور آئیں گے انشاءاللہ آپ ذرا آگے آگے آجائیں وہ پیچھے جھپٹے ذرا آگے آجائیں میرے سامنے آجائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کچھ نہیں آجائیں 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 ذرا تھوڑا سا محول بن جائے گا نا جی قبلہ صاحب کی بات مال لیں وہ تو آپ کے یہاں کئی ہیں نا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی مشکلم با کشا علی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسجد کا محول ہے رسول دو جہاں ہیں پہشانی سجدے میں ہے اور شہزادہ کمر پہ ہے چونکہ یہاں بھی شیعہ سنی محول ہے اکٹھے بیٹھے ہیں تو میں اسی کے زمن میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا تھا سجدے میں رسول پشت پہ حسین سنی ہوئی آپ کی بات ہے نتیجہ میں نے دینا ہے اور ایسے میں کہتا ہوں کہ سجدے میں رسول مقبول ہے پشت پہ آل رسول ہے اور پیچھے اصحاب رسول ہے یعنی کتنا خوبصورت محول تھا یار رسول بھی وہاں ہی ہیں آل رسول بھی وہاں ہیں اصحاب رسول بھی وہاں ہیں اور بہت ہی وہ اچھے دہات ہوتے ہیں جہاں پر اصحابہ کا بھی ذکر ہو جہاں آل کا بھی ذکر ہو جہاں رسول اللہ کی بھی ذکر ہو اور یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر سارے اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے ہی سننا چاہیے کسی غیر کو موقع دینا ہی نہیں چاہیے اتنا یہ تو لوگوں کی بیسے بے وکوفی ہے کہ حسین مولا کو صرف اور صرف تو ہم نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ جو مولوی شیعوں یعنی تھوڑا ایسا حسین کا ذکر کر دے تو بندے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو نہیں یار حسین تو ایک بندے کا ہے یعنی ایک مذہب کا ہے یعنی حسین تو سب کا ہے اگر یقین نہیں ہے تو ابھی آپ چلے جائیں بیس سفر کو کربلا میں چلے جائیں وہاں آپ کو ہندو بھی مل جائیں گے وہاں آپ کو سکھ بھی مل جائیں گے وہاں آپ کو یہودی بھی مل جائیں گے وہاں سنی بھی ملیں گے وہاں شیعے بھی ملیں گے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے حسین میرا ہے حسین میرا ہے حسین میرا ہے ایک طرف سے آواز آتی ہے تم سب ٹھیک کہتے ہو کہ حسین تو آرہا ہے رسول کہتا ہے حسین میرا ہے اللہ کہتا ہے حسین میرا ہے یائیلی یائیلی مشکل امباکوش آلی پوری توجہ سے چاہ رہا ہوں تو اس کو ذرا ٹھیک کر دیں یار سپیکر کو چونکہ ٹیم بڑا تھوڑا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑے سے ٹیم سے بہت کچھ کہہ جاؤں میں نے اے دو ہی مقام دیکھے ہیں یا اللہ کے گھر میں دیکھا ہے یا حسین کے گھر میں دیکھا ہے یا بندے اللہ کو پکارتے ہیں اللہمہ لبیک یا پھر کربلا میں کہتے ہیں لبیک یا حسین یا حسین کو لبائے کہا جاتا ہے یا اللہ کو لبائے کہا جاتا ہے یہ وجہ کیوں ہے کہ اللہ نے اپنے ہی ساتھ حسین کو ملا لیا اس لیے کہ حسین ہی تھے وہ جس نے سب سے پہلے کربلا کے میدان میں اللہ کو منوایا کہا اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک اللہ نے کہا میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں جہاں اللہمہ لبیک ہوگا وہاں لبیک یا حسین بھی ہوگا یا اللہ یا اللہ مشکل ان باقش آلی کو گفت کو سمجھ آ رہی ہے اب پھر میں کیا کر رہوں گا سجدے میں رسول مقبول ہیں پشت پہ آل رسول ہیں اور پیچھے اصواب رسول ہیں اب رسول کے بارے ایک میں جملہ کہہ دیتا ہوں میں نے درمیان صحیح بات لے لی ہے کہ رسول جو ہے نا سجدے میں یہ نانا نہیں ہے غور کر لیں میں بڑی فکر کی بات سجدے میں جو ہے وہ نانا نہیں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد کچھ بھی نہیں وہ صرف اور صرف رسول ہے اوہے ہوئے آپ نے لطف نہیں لی آئیات یہ میں نے آیت قبل پڑھی علمہ سب میں نے آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ نہیں میرا محمد إِلَّا رَسُولُ وہ صرف اور صرف رسول ہے اور رسول بھی 24 آور ہے گھر میں ہے تو رسول ہے مسجد میں ہے تو رسول ہے بازار میں ہے تو رسول ہے سجدے میں ہے تو رسول ہے میری گوتگو سمجھے یا علی یا علی اب نتیجہ دینا چھو سجدے میں کون ہے رسول پشت پہ کون آلے رسول اب رسول کو ایمان سے بتلاو پتا چلا یا نہیں کہ پشت پہ کون ہے بولو پتا چلے ہیں نا اور نہیں لگیا پتا چل گیا کہ میری پشت پہ کون ہے اب بتاؤ رسول کو چاہیے تھا نا کہ حسین کو اتارے کیونکہ نانا تو ہے ہی نہیں وہ گاوری نہیں کیا نانا تو ہے ہی نہیں وہ تو رسول ہے اور رسول اپنی مرضی سے کرتا کچھ نہیں اور نماز بھی اللہ کی ہے اور نانا بن جائے تو رسالت چلے جائے یہاں پوری طور جو چاہ رہا ہوں وہ رسول ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول نانا تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اب مجھے عزت حسین کی قسم عزت رسول کی قسم اللہ ماہ صاحب میرے نبی نے رسول ہونے کے ناتے سے چاہا کہ میں سر اٹھاؤں اور اٹھانا بھی چاہیے تھا اٹھانا بھی چاہیے تھا کیونکہ نبی ہے وہ رسول ہے اسے اٹھانا چاہیے تھا اتنی دیر رکھنا چاہیے تھا جتنی دیر سار رکھنا چاہیے تھا لیکن نبی نے سر اٹھانے کا ارادہ کیا کیونکہ اللہ کہہ ہے یہ بولتا نہیں جب تک میری وحی نہ آئے یہ کرتا نہیں جب تک میری وحی نہ آئے میری وحی کے بغیر تو کچھ کرتا ہی نہیں نا تو اب لازمان رسول نے سجدے سے سر اٹھانے کا ارادہ کیا کیا بولو پھر اٹھایا نہیں نہیں اٹھایا نہیں نہ اٹھایا یقین ہے نہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس نے کہا آج نہیں پوری توجہ چاہ رہے ہیں اس نے کہا آج سر نہ اٹھانا باتوں باتوں میں پوچھا بارِ الہا کب تک کہا جب تک اے 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 میں شیعہ سنی محول کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہا بارِ الہا کب تک وہاں جب تک آج چھوڑ حسین کو دیکھ اور میرے نبی نے فرمایا سادات کا یہاں ایک گھر ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارے لوگ سادات پرست ہیں اور سیدوں کی عزت کرتے رہو اب یہ جو رسول حسین کو بتلا رہے ہیں نا نبی نے کہا ہر کسی کی اولاد بیٹے سے چلی اور چوب کر گئے یا میرا ساتھ تو دو مولوی تو میں ہوں نا ایک صبح کا یا نہیں ایک اور بھی مولانا صاحب پڑ گئے نا سرو والے زیادہ ہیں ایک بات یاد رکھیں میری سرو اور کوئی نہیں پر جتنی بات کروں گا بات سرو والی کروں گا آئے 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 بے سری بات نہیں کروں گا سر کی بات کروں گا پوری توجہ چاہ رہا ہوں رسول حسین یا علی یا علی مشکل امباکوشالی پوری توجہ نبی نے کہا ہر کسی کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی سے چلے گی اب نبی پوشت پہ حسین کو بٹھا کر زمانے کو بتلا رہا ہے یاد رکھو یہ میرا بیٹا ہے اس سے پھر میری آگے نسل چلے گی بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹو میں امتیوں اپنے سوابیوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حسین کو حسین سمجھ کے نہیں میرا بیٹا سمجھ کے احترام کرنا اس کے بعد جو آئے اس کا بھی احترام کرنا ارے جس نے بھی جہاں بھی جب بھی میری اولاد کا احترام کیا سمجھ لے اس نے میرا احترام کیا یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل امباکوشالی بس صرف ایک بات میں نے کرنی تھی کرتی اسی میں سب کچھ ہے ہاتی کے پیروں میں سب کے پیر ٹھیک ہے نا اب رسول سیدے میں اس پہ حسین اب رسول اللہ کو بتا چل گیا کیوں پر حسین ہاں اب رسول اللہ چپ کر کے تو سیدے میں ہیں نہیں اور رسول پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء سے آپ نے سنا ایک دو تفنین ستر بہتر دفعہ پڑھا پڑھا نا پڑھی پیاری سی اور گفتگس سونی یہ خوبصور جہی گل کرنے لگا تکیتی کدی نہیں تھوڑے کو کسے نے بھی میرا وعدہ اگر کسے کیتی ہوئے تو میں انہوں دسیوں ضرور کے قادم صاحب پہلے بھی کر گیا کوئی یہ کیتی ہوئے تو میرے تو سون کے کیتی ہوئے گی پھوری توجہ اچھا یہ تین چار لفظیں ایک ہوتا ہے انشاءاللہ ایک ہوتا ہے الحمدللہ ایک ہوتا ہے سبحان اللہ ایک انہ للہ بھی ہوتا ہے یہ انشاءاللہ بندے کب کہتے ہیں جب کہیں جانا ہو اللہ سے مدد ماں انشاءاللہ کل میں آپ کے پاس آج ہوں گا یعنی اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اچھا جب بندہ کام ہو جاتا ہے تک کہندہ الحمدللہ یہ کام ہو گیا اچھا جب کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے خسن و جمال دیکھتا ہے بلندی ایسی دیکھتا ہے تو بے ساکتا موں سے نکتا سبحان اللہ یہ مسجد آپ بنائیں منار بڑا خوبصورت بنا دے بندے دور سے دیکھ کے کہتے ہیں وا 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 اور سنپان آلے وہ کمال کر دیتی سبحان اللہ ایڈا سونا منار بنا چھڑیا چھوٹا جی ہے بچہ ہو گئے نہیں تو بڑا سونا ہو گئے تو بندے انہوں چک کے ہی دیکھ دیکھیں کہندے سبحان اللہ لگ دائیں جی جب میں اللہ آپ ہی بنا چھڑیا میری گفتگو سمجھا رہی یہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی سلوات پڑھنے بلند آواز سے بسم اللہ اللہ جی قیامت صاحب آگئے نے اور بندے انہوں تو یاد کر لیں دے انجھے قیامت نو یاد کر دے نہیں یہ بندے قیامت نو یاد رکھا نا تیفے سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں انجھے گلے نے کم ہی کوئی نہیں کر دے اوہ قیامت انہوں یہ انہوں دے نہاں قیامت ہے آپ قیامت نہیں انہوں دے ابباجی بھی قیامت سی میں انہوں نے بڑا اچھا جان دا قیامت ایک آنے ہی بھی ہے انہوں یاد رکھوں تا پھر قیامت سمجھان دی میری گل سمجھان دی پوری توجہ چاہر دو چار جملے قیامت صاحب آگئے ہیں میں نے کیا پڑھنا انہوں نے مجھ پر قیامت دھا دی جلدی آ کر ابھی میں آیا ہوں تو انہیں میری تو قیامت بنا دی سلوات پڑھیں بلند آواز سے سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے جب کوئی اچھی چیز یاد ہے میں بھی اچھی گفتگو کروں تو آپ کہیں کہ بلا سبحان اللہ اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے لئے بھی ایک نظر کر رہا ہوں حسین ہے پشت پر سجدے میں ہے رسول اور سبح رسول اللہ کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اور حالت سجدہ میں رسول سوچ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں میں نبیوں کا نبی میں رسولوں کا رسول میں سید المرسلین میں خاتم النبیجن حسین تو نبی بھی نہیں تو رسول بھی نہیں تو اول العظم بھی نہیں وہ سید المرسلین بھی نہیں میں سب کچھ ہوں تو نبی نہیں رسول نہیں پیغمبر نہیں صاحب کتاب نہیں مگر حسین میں تو ساری نہیں اٹھا سکتا اس وقت تک جب تک تو نہ چاہے حسین تیری عظمت کے کیا کہنا سبحان اللہ آئے 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 رسول نے کہا حسین تیری عظمت اتنی بڑی شان فورا zusammen کہا سبحان اللہ پھر کہا ہاں حسین تیری اتنی شان ہو کیوں نہ وہ تیرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں سبحان اللہ کہو تیرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں کہا سبحان اللہ تیری ماں جیسے کسی کی ماں نہیں کہا سبحان اللہ ارے تیرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں سبحان اللہ اور تیرے عزاداروں جیسے کسی کے عزادار نہیں سبحان اللہ گفتگو سمجھا رہے ہیں پوری توجہ سے دو جملے عرض کر کے آپ سے اجازہ لینا چاہتا ہوں کیا کہا سبحان اللہ اور نبی سجدے میں ہے اور پشت پہ ہے حسین نبی کو پتا اور حسین کو پتا جو پیچھے اصحابی رسول پہلے تھے انہیں کوئی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے اصحابی نے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئے اصحابی نے سر اٹھایا سامنے حسین کتنا منظر تھا کہ اصحابی حسین کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ بھی نماز میں رہے ہیں وہ یہ غوری نہیں کیا ایک نے دیکھا جھکایا دوسرے نے دیکھا پھر جھکایا تیسرے نے دیکھا پھر سر اٹھایا اور جھکایا میرا چیلنج ہے جہاں نے بہت اصحاب بنال پیار کر دیں جسانوں کہیں دے کر دیں نہیں جنہیں ہاسی کر دیں کوئی کر دائی نہیں میں نے ایک ایمان سے ایک بات بتا ایمان سے یہ جتنے بندوں نے سجدے میں حسین کو دیکھا دیکھنے والے پوڑی نہیں سی دیکھنے والے کمی نہیں سی اصحابی سی جا میرا چیلنج ہے دیکھ کے دس کہ کسے ایک اصحابی دی ہو بے ہوئے 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 گاور نہیں کیتا ایک اصحابی دس کسے نو حسین نو دیکھن نال کسے اصحابی دی نماز ٹٹ گئی ہو بے اور جدو اصحابی دی حسین نو دیکھن نال نماز نہیں ٹٹ دی تے مسجد آلے نو کادہ خوف ہے کہ حسین حسین نہ کرو ساڑی نماز آیا جان دیئے کہ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے ایک اور بات کہنا صحابی تو صحابی رہ گیا ہے پھر میرا چیلنج ہے میں طالب علم ہوں عالم علم کوئی نہیں طالب علم کناتے سے ایک بات کہتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی علمہ صاحب چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جھوٹی سے جھوٹی ایک روایہ دکھا دو کہ رسول نے اپنے سجدے کو اتنا لمبا کیا اور اس کے بعد بتاؤ رسول نے یہ نماز دوبارہ پڑی ہو ہائے ہائے جا میرا چیلنج ہے نبی نے ایک جگہ بتا دو کہ نبی نے یہ نماز دوبارہ پڑھائی ہو کہا گیا تیرے نبی کا خضو وہ خشو کہا گیا زبان پہ ہے اللہ اللہ ذہن میں ہے حسین اے دار نے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ زبان پہ زبحان اللہ دماغ میں ہے حسین ہے نا ایک ہی وقت میں ذہن میں حسین زبان پہ اللہ اللہ اس نے تو کہا نہیں نماز میری پڑھ رہا ہے سوچ حسین کو رہا ہے آئے 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 اور جس کی نماز پہ اس نے نہیں کہا وہ نماز میری پڑھ رہا ہے پیغمبر میرا ہے سوچ حسین کو رہا ہے اور تجھے سنت بتاؤں اس اہلِ سنت میرے سامنے بیٹے سنت بتاؤں ارے حالت سجدہ میں حسین کے بارے سوچنا سنتِ رسول ہے آئے آئے One آئے گور نے کیا حالتِ سجدہ میں اہلِ سنت کہتا ہے نا اپنے آپ کو ساری زندگی نے کم از کم ایک نماز تو ایسی پڑھ کہ سر تیرا سجدے میں ہو اور ذہن میں حسین ہو سمجھلا آج حسین والی رسول والی نماز پڑھ لیا پوری توجہ اب پھر میں آپ کو رزلٹ دینا چاہتا ہوں چھوڑ دی ساری بات دو جملے مسائب کے اور اجازت چاہتا ہوں پڑھو پڑھ رہا ہوں میں نے کہا انسا بھی چھوڑ دیا میں نے کہا تسلیف تو بھائی کو دینی ہے نا پوری توجہ چاہ رہا ہوں اب سجدے میں حسین ہے نا سجدے میں رسول پشت پہ حسین ہے نا نماز تو ہو گئی نا رسول کی ہو گئی ٹوٹی تو نہیں نا ہماری بھی نہیں ٹوٹتی ایک بات بتاؤ نبی کی ہو گئی نماز ہو گئی نبی کی نماز میں حسین ہے یا نہیں بولو بل جسم سراپائے جسم نبی کی نماز میں حسین آ جائے نبی کی ہو جاتی ہے تیری نماز میں علی آ جائے تیری ٹوٹ کیسے جاتی ہے آئے 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 کی اتنی شان نہیں جتنی بابے کی ہے اور میرے نبی نے کہا الحسن و الحسین و سیدہ شباب احلی جنہ و ابوہما افضلو منہما حسن اور حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہیں پر ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے ارے حسن و حسین جو بابا کے مقابلہ میں کم فضیلت والے وہ رسول کی نماز میں آ جائے اس کی ہو جاتی ہے فضیلت والا علی تیری نماز میں آ جائے تیری ٹوٹ کیسے جاتی ہے گفت کو سمجھا رہی ہے اب جلدی آ رہا ہوں سعیدے میں سر اٹھا لیا وہ سر اٹھا لیا نبی نے اب سوابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یا جہنی دیر کر چھڑی اے بچے دی خاتر اے جہنی میں حدیث پڑھنی ہے نا اے تیسی سوریہ ساریہ نے اینی کو سنیت ایڈی مولوی پڑھ دائی نہیں اینی کو سنیت ساریہ نے یادیت اینی یادی نہیں مولوی پڑھ دے نہیں نہ ساڑے پڑھ دیں تے نو نہ بگانی آدھے پڑھ دیں زاکر صاحب میرے سامنے بیٹھے باپ دادے کی زاکری کرتے ہیں پوری طبعہ جو چاہ رہے ہوں انہوں نے بھی یہ نہیں سنی ہوگی میں آپ کو بات بتا یا رسول اللہ بچے کی خاتر اتنا لمبا سعیدہ کر دیا اور نبی نے مڑ کے دیکھ کے کہا رہے تم نے اسی بچہ سمجھا اور میرے صحابہ سبق دیا اور تم نے اسے بچہ سمجھا تم کیا اسے سمجھتے میں نے بچے کا احترام کیا حسین و منی ایتھے نبی فرمایا ایتھے حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں نہیں نہیں انہی تا گلی نہیں نا انہی تا سارے نو پتا مسجدان دے اتے لکھی ہوئی یہ امام بارگان دے پیشانی چلکھی ہوئی نہیں حسین و منی وانا من الحسین انہی تا حدیث انہی حدیث تا گے بھی لطف تے اتھے یا جڑی بندیاں لکھو ہو لئی یہ کیا حسین و منی اور سیاہ ستہ دے بچے حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے من احب الحسین فقد احبانی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی نائے ہائے ہائے پوری توجہو پوری توجہو اور رسول اے سیدان دے احترام کرے کرو انہا دی نسبت رسول علیہ انہا لے نا دیکھے کرو کر دیکھیے کر دے جو بھی امران ایسی تیسی آپ جانے انہا دا کام جانے تو سی صرف اور صرف احترام کرو اس واسطے کہ اے نبی دے پتر نے اے نبی دی اولاد دے اے نبی دے ہی کبھا کفان گیا جانے وں دے ہیشی یعنی آیان وہ مشکل اور جانے دے ہیشی hi styق ہی شخص جانوں آئے رسول دولت مند تھوڑے ہی گوڑیاں نو ہتھ لاندھائیں اوہ کھا دے لئی وہاں دے نہیں آلے رسول ہے تے جدہوں آلے رسول ہے تے کم بھی تا ہو داندھائیں کرو آئے 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 او جے گوڑیاں نو ہتھ لاندھائیں تے کم بھی تا ہو جیا کرو لوگ کی کہنا ہاں 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 لگ دا تا رسول دائیں پتریں یدہ نئے بھی دل کرداؤ بھی تیرا احترام کرے تو اپنیاں کر توتاں بھی صحیح کر تو پھر جیڑا تیرا احترام نہیں نہ کر دا تو میرے نبی نے فرمایا جیڑا جان بجھ کے میری اولاد دا احترام نہیں کر دا زندگی سے انہوں ایک ایسی بیماری لگ جائے گی جیدہ کوئی علاج نہیں تو اسی اولاد رسول سمجھ کے احترام کرو تو اولاد نو اپنا احترام کروان لے کچھ نہ کچھ کرنا چاہی دا میری گال سمجھ لیں انہی ہدایتی کافی ہے اور میں کسی بکی تا پینا نہیں میری گال سمجھ آ رہی ہے ہون میں گلد حسین و منی وانا من الحسین حسین میرے وچھو تو میں حسین وچھو اگلا جمعہ من احب الحسین فقد احبانی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی اے نہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے نہیں بڑا فرق ہے اس گل لے چھے جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی اگلا جملہ من احبانی فقد احب اللہ جنہیں میرے نال محبت کی انہیں اللہ نال کی آئے میرے چھے پچھا ساتھیاں بولو تو صحیح تھوڑا جاتاں بولو اے جنت دی لوڑا جہنم تو بچنا اے نا کچھ نسخہ دسل لگنا جنت بھی تیرے کول ہے تو جہنم بھی ایک تھے نال پہ ایک تھے پھئی ایک تھے جنت بھی ایک تھے تو جہنم بھی ایک تھے اب بندے سجدے کار کر کے مار گئے پہ جنت لاب جاؤ گی پٹھے کام نہیں کر دے جہنم تو بھا جہنم جنت بھی ایک تھے تو جہنم آ تیرے کول ہے جنہ کول ہو بھی تو سید ہی نہیں کہتے نبی دے فرمان نیچوں نبی دے فرمان نیچوں میری کیڑی ہسی ہے کہتے میں کہاں آئی تھے نبی کہنے دا آئی تھے آ تیرے کول سجے بھی تک خبے بھی قال دستا من احبانی فقد احباللہ رسول اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے کی و من احباللہ گخل الجنہ اور جس نے اللہ سے محبت کی سیدھا جنت آئے 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 پوری تو بچو اے اسی پہلے پڑھ دے ہوں سغرا کبرا ساتھ دے سی سغرا کبرا ایک منتق دی کتاب سغرا کبرا ہے سغرا کبرا ملاکت نتیجہ کر دے سی جب میں اسی نہیں کر دے تو دو تے دو حساب تا تسی نہیں نلایا نہ کمپوٹر چکے فردہ دیتا نا کہ دو تے دو چار انہوں کہیں دے سغرا دو تے دو چار ہوں دے پانچ نہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے جس نے مجھ سے اس نے اللہ سے جس نے اللہ سے سدہ جنت حساب تو بغیر ہی نتیجہ کٹ لیں میں حج اگلی گالبی دے سنیا جنہیں حسین نار انہیں میرنا تے جنہیں میرنا انہیں اللہ نار جنہیں اللہ نار سدہ جنت من اب غزال حسین نار فاب غزالی جس نے حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے رکھا ہاں تے ریچو پیسد کے ہی دری یا علی یا علی من اب غزال حسین فاب غزانی جس نے حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے رکھا ومن اب غزانی فاب غزاللہ اور جس نے مجھ سے بغز رکھا اس نے اللہ سے رکھا ومن اب غزاللہ داخل النار جس نے اللہ سے بغز رکھا سیدھا جہنم ہون کاد نتیجہ کارکھا سغرا کبرا ملاکھا پلا جنت کی تھے میں جنہیں 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 کیتا میرے جنہیں میرے نال کیتا صدی جہنم سمجھ نہیں جنہیں دور نہیں محبت حسین دا نام جنہ تے عداوت حسین دا نام جہنم تے میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے محبتِ حسین کا نام جنت ہے اور عداوتِ حسین کا نام جہنم ہے جنت بھی تیرے پاس ہے جہنم بھی تیرے پاس ہے محبت کر لے حسین سے ایک اور جملہ کہہ دوں بس اس کے بعد دو جملے مسائب کے مسائب لمبا نہیں مسائب مجھے پتہ قبل صاحب بہت سا پر زیادہ پڑتے ہیں میں صرف دو جملے رسول ہے مسجد میں اب پھر نتیجہ دے رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ جمعہ پڑھ دے اس واسطہ ہے کہ جمعہ نہ آ کہ بھرات اسی دس ہو جمعہ نہ آئیں دو چیزان دا تیسری چیز ہی کوئی نہیں دور کا تا نماز تا ایک خطبہ شیعہ تا بولو جمعہ پڑھ دے ہو تا دس ہو جمعہ پڑھ دے ہو دس ہو کہ بھلا دور کا تا نماز تا ایک خطبہ تیسری چاہتا کوئی نہیں تے سننی پر آبی خطبہ ہی دن دے تے دور کا تا نماز تا کٹھ باد کوئی نہیں تے دو نہیں ضروری دو نہیں واجب چھٹڑا لگنا دو نہیں واجب خطبہ بھی واجب تے دور کا تا نماز بھی واجب مولوی کہا تا نہیں نا ساکدہ پہ چلو میں آج نقا پڑھانا چلو دور کا تا پڑھا دن نا خطبہ رہے ہیں دن نا کہیں گا کہتے ہیں نہیں خطبہ بھی ضروری تے دور کا تا بھی ضروری انجھے گا لے نا ایک کہے نے کہا نبی نے کہا جیسے نبی نے کہا نا دونوں ہی واجب اوہی نبی خطبہ دے رہے ہیں تے اوہ سامنے زہرہ دا چھوٹا لال آیا آئے 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 بولیں 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 میرے نال تھوڑا جا اینج بیٹھے ہیں مسجد نبی بھی خطبہ دے رہے تے سامنے زہرہ دا چھوٹا لال آیا بس قدم رکھیا کہ زہرہ دے لال دی عبادہ دامن اپنے پیر نال الجیا تو میں ادھے ہی کہنا کہ پھر تراب نے بڑھ کر ابو تراب کے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا آئے 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 ہی دری تراب نے بڑھ کر ابو تراب کے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا ادھر حسین زمین پر آئے مجھے عزتِ رسول کی قسم ادھر بلا تشبیح ادھر نبی ہیں ادھر حسین ہیں وہ سامنے دروازہ نبی نے خطبہ نہیں چھوڑا ممبر بھی چھوڑ دیا بیٹھے پتہ نہیں کہ تھیو گل پتہ نہیں میں کی کر رہے ہیں تسی کی سون رہے ہیں نبی نے صرف ممبر خطبہ نہیں نہیں ممبر ہی چھڑیا تے چھڑ کے کیتا کیا دوڑے اتھے گئے جتھے حسین سے ہونو جو میں تھو نو ٹیکنیکل گلد سا ایتھے جو بلا تشبیح ہووے رسول تا اینج سارے ہی بیٹھے ہون سو آبائی زینہ ہوتھے وہ کوئی کافر مشرکتہ سے گئے نہیں جڑے بھی اندر بیٹھے تھے بلا سو آبائی زینہ ہوتا ہو ہی نہیں سکتا تے جے نبی دسو پی جے نبی گل کہندے اوہ ابو بکر اوہ عمر اوہ عثمان اوہ عبوظہر اوہ سلمان جلدی کرو تا میرے پتر نو چکو ہوئے 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 گاہر نہیں کیتا اگر اے کہندے تے رسول تم پہلے اسوابہ نے چک لانا سی یا نبی نے چکنا سی یا میں بڑی کول ہو کے گلکا دیا تھاڑے قریب ہو کے ایتھوں جو نبی دور دے تے اوہ جڑا بندہ آخری اوہ بیٹھا انہیں اتھو ہی دور نہ سی انہیں پہلے پہنچنا سی کہ میں انہیں پہنچنا سی نا تے پھر اگے بیٹھے بھی ہو سی پہ جے نبی اشارہ کر دا تے دور پہن دے تے دور تا لیندے سی نا اوہ پر ایتھو جو سامنا نا پہ انہیں نے تے دور سلوات پڑھو بلند آباز نال محمد ام والے محمد بے نبی کبے ہوئی تھوں استاد کبے اوہ بچے کرسی لیا تے بچے آنے دورہ نہیں لگ جاندی نشکے جاندے نا استاد اور نبی کہن دے حسین تے سوابان دیا تے دورہ لگنیا سی نا ہر کس نے کہنا سی پہلے میں چک لیا ما اور نبی دے کھوشامد سی نا پہلے میں چک لیا ما یہی گوھر سی نا میں چک لیا ما پر نبی نے آکھ thieves اس واسے کہ نبی جاندے سی اے حسین اینہو سوابی چکی نہیں سکدے زمان نہ چک سکدہ سوابی اینہو نہیں چک سکدے آئے 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 اینہو جدوں چکاں گا بہن چکاں گا سواب کام ہی نہیں حسین چکنا چکیا نا چھڑنا لگا میں دال چھڑ دیتی دو جملے مز او تھو چکیا ایتھے لے آندا آہ گیا کرسی او سی ممبر تے ممبر تے اینی کو جگہ ہندی یا کہ بچہ اینو کر کے ایتھے بٹھا لیا جاوے گل دسو ایمان نا دس ہندی یا جگہ ہندی کی بلا اجڑا ممبر ہندہ ہو دے تے اینی جگہ ہندی نا کہ ایتھے بچہ بٹھا لیا جاوے ہندہ نا چوڑے میں نو رسول دی قسم نبی نے حسین نو ایتھے نہیں ایتھے بٹھایا آہ 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 بسم اللہ تیرے قربان جما آباال ہے نا سید آنڈا ایک گول بھی کہندہ تے اببا انو کہندہ آئیتھے بہ جاؤ ائیتھے بے جا ائیتھے ائیتھے تیں نیا نا بٹھاندا گوھو دنیا ہیں کہندا آئیں تھے بے جاً تے رسول نے اینجا نہیں آکھے آئکھے 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 اللہ تیری اللہ زندگی کی قبول فرمائی مری الحال دیکھیں میں تو لطف دےنا تے چھڑنھ لگایا اس گلتوں ایتھے بٹھایا تے بٹھا کے نبی اے نہیں گل کئی کہ اے میرا پتر تو میں نو لادو بہتے ہیں تے میں نو پیارا بہتے ہیں تے پر میں خطبہ دے رہی ہے سگا پہلے خطبہ نہ پورا کر لما تے پھر پوچھ لما گا توں جو ڈگیاں سی تیرے ساتھتے نہیں لگی آئے 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 میں ہوں پھر حدیث پڑھن لگا پھر حدیث پڑھن لگا نبی نے خطبہ چھڑی دیتا ہوئے 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 اُقا چھڑی دیتا تے چھڑی کے کرن کی لگے ہوں رسول رسول نے کہا اینج دیکھ ایتھے بٹھایا حسین نو ایتھے بٹھا کے تا اینج کر کے اوپر تاک کہن دے ہیں بارے لہاں گوا رہیں اے حسین اور میں نو نہیں پتا میں کی کہہ رہے ہیں یا تسی کی کہہ رہے ہیں بارے لہاں گوا رہیں اے حسین تے اید نال میں بھی محبت کر داں تے تم ہی کر انہا سواد نہیں آیا حالاں کہ میں اس پینڈ چھے پڑ داں جتھے نا کہ پائن داس دی سال پہلے بھی گھڑا آپ گوا جاوے ہیں نا تے گویڑنا لب لین دے نا اے راوی دے لوگ ہیں جنہ لب لین دے نا گویڑنا لب لین دے نا پائن داس سال پہلے دی کھڑی جی ہو گیا نا میں نے تھاڑی آلی بولی بولنی نہیں آن دی تے اللہ بلین دے گویڑنا تے تسی گویڑی نہیں کی تا میں جال کی کہی ہے اور رسول حکیہ اے دیں نہڑ میں بھی محبت کر دا تھے طوبی کر اے انہوں نہ کہہ سکدا اور انہوں کہہ سکدا ناہے آئے اے آلها ہے حد اے رسول اے انہوں کہہ سکدا یہ نہیں پر ناڑ انہوں اے بھی تہ پدا سی نا میں کہہ سکنا اس وPro کہ میں محبوب بھی تھا ہاں نا آئے 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 ہاں محبوب بے ہیں بہدے بہدے اختیارات ہوں دے نا پیار دی گل ہوئے تو میں بڑا بڑا کچھ منوا لیں گے ہون دے منوا لیں گے تو ہے ہی حقیقی سہی وہ بندے تا کاربار بیچ دیں گے کہ ہر شاہی تیرے تے قربان پا میں لبے بادے جکا کھبی نہ چار دیں شاوک دیں پچھے کتے پاؤںک دیں میری گال سمجھ لاؤ گال میں کار چھڑی ہے انجے گالے نا ہونے 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 ہاں حقیقت ہی چنگی ہونے 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 میں چھڑنے لگا ہوں انج کے ہاں میں ہون آہ تُسی گرمی چے آگئے ہو انجے گالے نا گرمی تے نا تے کئی بندے پنجے بے نا ہی نہیں پساند کر دیں نہیں نا کر دیں ایتھے بیٹھے نا کراویں سوفے نا کرویں ایسی لگ گئے ہونے تے چھڑکے ایتھے آگئے ہونے گلدہ ساں ترسول خدا دیکہ سمائے ہائے ہائے میرا دل کر دا میں کاما یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ میں تیری جتی چکا تے ایتھے لاما حسین تیری جتی چکا تے ایتھے لاما رسول نے کیا کی چھڑیا بارے لہا حسین نا میں بھی محبت کر دا تے توں بھی کر انہی گل ہندی تے کک نہیں سی اگلا جملہ کیا میرے نبی نے پہاڑ جملہ کیا سنی زائے نہ کرینے حسین تے میں چھڑن لگا داد مینونے ہی دے نہیں داد نبی نک دے نہیں مینونی نبی دے گا کہ حسین نا میں بھی محبت کر دا بارے لہا توں بھی کر اور اے میرے اللہ تُو ہر اُس بندے نا بھی محبت کر جیڑا میرے حسین نا کر دا ہوئے 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 حیدر نارے تکفیر نارے رسالہ نارے حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت محمد و آل محمد پہ ملندر سلام اللہم سولی علی محمد و آل محمد اے اللہ تُو ہر اُس بندے سے بھی محبت کر ہر اُس بندے سے کوئی نے کیا شیان نار کوئی نے کیا سنیان نار کوئی نے کیا دیو بندیان نار کوئی نے کیا مسلمان نار جاہا میرا چیلنج ہے جیدہ بھی حسین نار محبت کرے تے چاہے ہندو کرے چاہے سکھ کرے چاہے یہودی کرے اور ہونے جاندے نے نا نبید یہی تدعائے نا سارے ہی جڑے ہوتھے جاندے نے ایمان نا دے حسین دے بغزنا جاندے نے اوہ یا جڑے ہندو جاندے بغزنا جاندے سکھ بغزنا جاندے اور گورے بغزنا جاندے محبت رہ کے جاندے نا تے لازمان ہر اس بندے نا تے حسین اللہ محبت کردہ ہوئے گا نا کردہ ہوئے گا نا ایمین نماز چے ٹکرہ ماردہ ہے میں اللہ دا محبوب بنجمان اللہ دا محبوب ہوئے اللہ دا محبوب سجدے چے بننا حسین نال محبت تو کر اللہ دا محبوب خود مخود بن جائیں گا میری بات سمجھ آ رہی ہے بات چھڑ دیتی ایک گل کہہ کے نبی نے خود بات چھڑ کے مسجد بچ حسین دا ذکر کر کے قیامت تک دے مولویانو دس ڈیا اے مسجدہ بچ حسین دا ذکر کرنا اے میں محمدی سنتے مسجدہ بچ ذکر حسین کرنا میں محمد کی سنت ہے اور اس سنت پر شیعہ بھی چلیں اس سنت پر سنی بھی چلیں چلنا چاہیے بس ساری بات میں نے چھوڑ دی ہے صرف ایک جملہ مسائب کا ہے بس بیٹھے رہیں نیاز حسین بغیر کسی تمہید کے گھنٹا نہیں پڑنا چونسٹھ بی بیاں مجھے پتا ہے ہم محاجر مسائب نہیں سن سکتے یہ بھی مجھے پتا ہے مسائب اور فضائل جتنی لوکل مجولٹی سن سکتی کوئی نہیں سن سکتی چونسٹھ بی بیاں ایک رسی چھام کا بازار زینب کا ننگا سار کرماتم کرماتم جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے پتھر تو میرے پاس ہے نہیں نا میرے پاس لفظ ہیں پھر سنیں چونسٹھ بی بیاں ایک رسی شام کا بازار زینب کا ننگا سار میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا اللہ تجھے لے جائے اس بازار میں زینب نے جیسے ہی قدم رکھا سکینہ نے دیکھا کہ شمر ذرا دور ہے کہا بھکی امام پیاس کھا گئی ہاتھ میرے بندے ہیں مسائب صرف چار منٹ میں نے پڑھنا ہے ہاتھ بندے ہیں پھوپی امام پیاس پھوپی کو سنا نہیں رسی کے تنگ ہونے کی وجہ خاص کی نظر اونچی بول کہا پھوپی امام شمر ہے میرے پہلے رکھ سار سرخ ہو گئے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہا دور ہے کہا پھوپی پانی جب کہا نا پانی کوٹے کی چھت پر ایک بیبی بیٹھی ہے اس کی سکینہ کی ہم عمر ایک بچی ہے اس نے جلدی جلدی ایک پیالہ پانی کا دیا کہا جلدی لے جا اس بچی کو پانی پلا اس بچی سے اپنے لیے اور میرے لیے دعا منگوا جو رونے آئے ہیں میں نے کہا میں نے زیادہ نہیں اپنی لیے اور میرے لیے دعا منگوا وہ بچی پانی لائی میں نے سارے مسئل پانی لائے کر سکینہ سے کہا میں تیرے لئے پانی لائی ہوں جو لفظوں کی قدر جانتا ہے میں تیرے لئے پانی لائی ہوں سکینہ نے دیکھ کر کہا کوئی حاجت ہے لفظ ہے میرے پاس پتھر نہیں کوئی حاجت ہے کوئی ہم سے ضرورت ہے جو پانی لائی ہے ورنہ ہمیں پانی تو دیتا کوئی نہیں ہمیں تو پتھر مارتا ہے کہاں ہاں بی بی حاجت ہے کہاں بول کیا کہاں میری تین دعائیں ہیں پانی پی لے اور میرے لیے تین دعائیں کر دے اے جناب زینب بیٹھی تھی کہا سکینہ تو سخی باپ کی سخی بیٹی ہے پہلے دعا مانگ لے پھر پی لینا ہاتھ نہ پیارے کرنا جن کے مذہب میں ماتم جاز ہے ہاتھ ضرور پیار کرنا سکینہ کے لیے پانی پھر پی لینا سخی باپ کی سخی بیٹی ہے پہلے دعا مانگ کابول تیری کیا دعا ہے بچی نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ دعا مانگ جیسے تُو یتیم ہو گئی ہے ایسے دعا مانگ میں نہ ہو جاؤں سکینہ نے دعا مانگی کہا دوسری دعا جیسے یتیم ہونے کے بعد تُو قیدن ہو گئی ہے ایسے میں قیدن نہ ہو جاؤں دعا مانگی کہا تیسری دعا کہا تیسری دعا میری نہیں تیسری دعا میری ماں کی ہے کہا اس کی کیا ہے کہا میری ماں کی دعا یہ ہے کہ میری ماں کی ایک مرشد زادی ہے جو مدینے رہتی ہے ہاتھ نہ پیارے کر ہاتھ نہ پیارے کر جنادی مزمج ماتم جائز ہے کیا میری ماں ہے اور اس کی ایک مرشد زادی ہے جو مدینے رہتی ہے دعا مانگ میری ماں کو اس کی مرشد زادی کی زیارت ہو جائے سر پہ ماتم کر سر پہ ماتم کر ہائے زینب تیری کی سمت کہا میری ماں کی ایک مرشد زادی ہے جو مدینے رہتی ہے دعا مانگ میری ماں کی مرشدزادی کی زیارت ہو جائے میری آقا زادی نے کہا سکینہ اس سے پوچھ تیری مرشدزادی کا نام کیا ہے پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہو نا اس میں ماتمہنی اسی میں اس سے بڑا میرے پاس مسائب کوئی نہیں ہے پوچھ اس تیری مرشدزادی کا نام کیا سکینہ نے کہا پوچھ اپنی ماں سے وہ مدینہ والی تیری مرشدزادی کا نام کیا ہے کہا نا ممہ پوچھتی ہے نام کیا ہے جب نام آیا نا ماں نے پیٹ کے کہا ادھری پیالہ پھیک میری مرشدزادی کا نام نہ لینا یہ شرابیوں کا بازار ہے یہ بدماشوں کی بھیڑ ہے میری مرشدزادی علی کی بیٹی ہے رسول کی نواسی ہے کرلے ماتم کرلے ماتم جن کے مذہب ماتم یاد ہے چھوڑ دی میں نے بات کہا نام نہ لے میری مرشدزادی کا نام نہ لینا میری مرشدزادی بڑی پردہ دار ہے وہ علی کی بیٹی ہے رسول کی نواسی ہے جب یہ کہا نا زینب کی چیخ نکل گی روکے کہا او ام حبیبہ جس کا نام لینا نہیں چاہتی آب آزار میں دیکھ وہی تیری مرشدزادی ہے اسی کے ہاتھوں میرا سیاں ہے اسی کا ننگا سر ہے خوشف VI K V موسیقی